بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بہت تھک گیا ہوں شیخ نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے دو رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے سمندر میں پھینکو جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم شان اور اور یوں سمجھنے کہ بہت بڑی مچھلی پھنس کر باہر آگئی شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لئے کچھ کھانے پینے کا سمان خریدنی نہ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک کیوے والا اور ایک میٹھا پراتا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا حضرت ان پراتوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے اس پر آپ کا بھی حق ہے شیخ صاحب نے کہا اگر تم نے اپنے کھانے کے لئے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نہیں پھنسنا تھا میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی گویا اپنی بھلائی کے لئے کی تھی نہ کہ کسی عجرت کے لئے تم یہ پراتے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ ابو نصر پراتے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی دب جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں بھوک سے ماری ہوئی ایک عورت کو دیکھا جو کہ رو رہی تھی جس کا حال بھی اس کے بیٹے جیسا ہی تھا اور اس کے اپنے ہی جیسا تھا اس کا بیٹا بھی اس کے پاس بیٹھا تھا ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراتوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں فرق کیا ہے معاملہ تو بالکل ایک جیسا ہی ہے وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں اب پراتے کن کو دوں عورت کی آنکھوں کی دیکھا تو اس کے بیٹے آنسوں کو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا پراتے عورت کی درب بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو خود بھی کھا اور اپنے بیٹوں کو بھی کھلاو عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکرات پھیل گئی ابو نصر اب دوبارہ غمگین دل لیا واپس اپنے گھر کی درب یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بچوں کا اور بیٹے کا وہ کیسے سامنا کرے گا گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہ کہہ رہا تھا کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے لوگوں نے منادی والے سے یہ کہا یہی تو ابو نصر ہے اس نے ابو نصر سے کہا تیرے باپ نے میرے پاس آج سے بیس سال پہلے تیس ہزار درہم امانت رکھے تھے مگر میں یہ جانتا نہیں تھا اور میں نے یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ ان پیسوں گب کرنا کیا ہے جب سے تیرے والد فوت ہوئے میں ڈھونٹا بھی رہا ہوں کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے آج میں نے تمہیں پا ہی لیا یہ لو تیس ہزار درہم یہ تیرے باپ کا مال ہے جو کہ تیرا ہی حق ہے ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھا امیر ہو گیا میرے کئی کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گی میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کبھی کنجوسی نہیں کی ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا مجھے اپنے آپ پر رشت کہتا تھا کہ کیسے فراخدلی سے صدقہ خیرات کرنے والا میں بن گیا ہوں ایک بار میں نے یہ بھی دیکھا کہ حساب کتاب کا وقت آپ پہنچا ہے اور میدان میں ترازوں نصب کر دیا گیا ہے منادی کرنے والے نے آواز دی ابو نصر کو بلائے جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تو لے جائیں کہتا ہے کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکی ریاں نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ تھے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا میں نے بوچھا آخر کہاں گے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا تھا تو انہوں نے میری صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیئے ہر ہزار ہزار درم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ حلقہ بنا دیا تھا میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا میں رو پڑا اور کہا ہائے میرے رب میری نجات کیسے ہوگی منادی والی نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا کوئی باقی اس کا عمل تو لے او میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس کے دی ہوئے دو پراتے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے وہ دو پراتے ترازو پر جب رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر اتنا کہ برابر ہو سکا اور نہ ہی زیادہ کہہ منادی کرنے والی نے پھر پوچھا پھر پوچھا اس کا کوئی اور عمل ہے تو فرشتہ نے جواب دیا ہاں اس کے لئے بھی کچھ باقی ہے منادی نے پوچھا وہ کیا کہا اس عورت کے آنسو جس نے اپنے دو پراتے دے دیئے تھے عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑوں کے برابر لاکر کھڑا کر دیا ابو نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ اب نجات ہو گئی منادی نے پوچھا کچھ اور عمل باقی ہے اس کا فرشتہ نے کہا ہاں ابھی اس کے بچے کی مشکراہت کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراتے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی مشکراہت کیا پلڑے میں رکھی نیکیوں والے پلڑا بہت زیادہ بھاری ہو گیا منادی کرنے والا شخص یہ بول اٹھا کہ یہ نجات پا گیا ابو نصر کہتا ہے کہ میری نین سے آنکھ کھل گی میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا اور اپنے کھانے کے لیے پراتے خریدے ہوتے تو آج شاید میری نجات بھی نہ ہوتی تو جتنا ہم دوسروں کو دیں گے اس قدر اللہ ہماری مدد کرے گا